بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور دیگر ممالک میں دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے کومنٹس آپ کے کرٹیسزم کا بہت شکریہ ڈاؤن کا بہت شکریہ جو نہیں بھی دیتے ان کا بہت شکریہ خاص طور پر میرے پیٹرنز کا بہت بہت شکریہ ناظرین بہت مہربانی ناظرین مختصر وی لاغ ہے آج واقعی مختصر وی لاغ ہے آپ دیکھیں گے میں جو بار بار بات کرتا ہوں فوج مطالق لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی راگ علاپتے ہیں میں اس لیے راگ علاپتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے وہ پاکستانی افاجی پاکستان کا پاکستان پہ قبضہ اور وہ قبضہ کون کرتا ہے وہ آرمی چیف کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس بے کابو بے لگام اور بے تہاشا اس کی طاقت ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کو چیلنج کرنے کے ہم نے طریقے نکالنے ہیں اور ایک طریقہ ہے آہ قانون کے تحت کورٹس کے تحت کب ہوگا کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہوگا یہ قانون کے تحت یا پھر خالہ جنگی کے تحت جو کہ کوئی نہیں چاہتا چونکہ تو شاہ خانہ کا کیس ابھی بھی زندہ ہے آہ عامر فاروق نے بڑی چلاکی سے اس کو پیچھے ٹرائل کورٹ میں بھیج دی اور کہا ہے کہ جی آپ پھر سے اس کیس کو اثر نو سنیں اور تب تک انویسٹیگیشن بھی کرتے جائیں گے آہ اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک زیادہ مصبت کیس سے چلائے نیب بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے انہوں نے بھی انکوائری کھولی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اندر ریسٹ کر سکتے ہیں تو چونکہ توشہ خانہ ایک بہت میجر ایشو بن گیا ہے آصف زرداری دو تین گاڑییں لے کے بھاگ گیا نواز شریف دو لے کے بھاگ گیا مریم ایک لے کے بھاگ گئی بہت بہت آشا اور وہ کروڑوں روپے کے توشہ خانے کے لوگ کھا گئے چیزیں کھا گئے تو ہم شروع کرتے ہیں آہ سیولینز کا تو ہوئی رہا ہے فوجی سے شروع تھا یہ مجھے ایک کسی نے عرشت شریف کی ایک ویڈیو بھیجی جس پر انہوں نے یہ سوال اٹھائے تھے کہ جو تہائف ملتے ہیں فوجیوں کو ان کو ان کا حساب کہاں ہوتا ہے وہ کہیں ریجسٹر ہوتے ہیں وہ کس کو دیے جاتے ہیں اس کی مالیت کیا ہوتی ہے وہ کون لیتا ہے اس کی جگہ پیسی جمع کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے ہیں یہ انہوں نے ایک اٹھائے تھا اور بہت زیادہ یہ خاص صور پر انہوں نے سوالیاں ان نشان اٹھائے تھا جنرل کمر جعوید باجوا کے چھ سال کے دور دور میں اور یہ آپ نے عرشت کے آخر آہ ادوار کی بات ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے یہ انہوں نے اٹھائے تھا مسئلہ میں بھی یہ مسئلہ جہاں سے انہوں نے چھوڑے وہاں سے اٹھاتا ہوں دیکھیں جی جب آپ کسی کی افیشل کپیرسٹی میں آپ کو کوئی چیز ملتی ہے وہ جو آہ توفہ ہے وہ آپ کا ذات کا نہیں ہوتا وہ اس ادارے کا ہوتا ہے اور اور قوم کا ہوتا ہے اور حکومت کا ہوتا ہے آپ کو جا کے جمع کرانا ہے اور اس کے بعد جو بھی اس کے قانون ان طریقہ ہے کہ اس کا ڈسپوزل کیا ہوگا وہ ہوگا اگر آپ اس کو خرید سکتے ہیں جو بھی اس کے آہ طریقے کار رہے ہیں آپ خریدیں بلکل صحیح ہم میں ایک زمانے میں ایکسان میں کام کیا کر دا تھا ہمیں آرڈر تھا کہ جی آپ کو کوئی توفہ آپ اگر پانچ روپے سے زیادہ کا توفہ نہ آپ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی زبردستی جو ہے وہ ایسا توفہ دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ بنا منائے گا آپ مہربانی کر کے وہ توفہ جو ہے ہمارے سپروائزر کے حوالے کروائیں اپنے وہ پھر اس کو واپس کر دے گا لیکن پانچ روپے سے مالیت سے زیادہ کا آپ لے نہیں سکتے اگر آپ کو مجبوراً کوئی لینا پڑتا ہوں یہ میں انیس سو بیاسی کی تراسی کی بات کروں تو یہ پاکستان کے اندر اور میں انٹیریر سندھ میں کام کر دا تھا یہ بڑا زبردست تھا کہ اس کا سسٹم تھا کہ کوئی بندہ یہ غلط کام لگتا ہے فوج کے اندر مجھے آج تک نہیں پتا کہ ہمارے فوج کے اندر جب کوئی توفے ملتے ہیں فورن ڈیلیگیشنز کو سٹارٹنگ فرون ڈی آرمی چیف آرمی چیف چیرمن جوئنٹ چیف سٹاف کمیٹی نیور چیف ائر فورس کا چیف جتنے فورن ڈیلیگیشنز باہر جاتے ہیں یا ان کو یہاں لوگ ملتے ہیں ان کو جو توفے دیے جاتے وہ کس کھاتے میں جاتے ہیں وہ یہ توفے کسی توشہ خانہ ہے فوج کا جس میں رکھے جاتے ہیں ان کی کوئی ریسید بنائی جاتی ہے اس کی کوئی قیمت لگائی جاتی ہے اس کو کوئی ڈسپوز کرنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ سیولین اداروں میں ہے جس طرح کا توشہ خانہ ہے پرائم منسٹر کا تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ فوج تو اس کے اوپر ایک پٹیشن ہانی چاہیے اور یہ پٹیشن آج چاہیے بیکاوز یہ پبلک انٹریسٹ پٹیشن ہے بیکاوز یہ پیسہ جو ہے یا توفے جو ہیں میں کچھ اور لفظ کہنے والا تھا یہ شاید وہ بھی ان کو ملتی ہو لیکن جو یہ توفے ان کو ملتے ہیں وہ آہ قوم کی ملکیت ہے تو اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا کوئی غیب نہیں کر سکتا کوئی کھا نہیں سکتا کہ جی میں اس وقت آرمی چیف تھا باجوا مجھے یہ ملا تو یہ میں کھا جاؤں یا میں اس وقت جی جنرل تھا میں ایس پی ڈی کا ہیڈ تھا میں ڈیلیگیشن پہ گیا یا میں سی جی ایس تا جی میں گیا برانہ ہی گیا اور مجھے ملا یا میں جی چیئرمنٹ جوئیٹ چیف تو سٹاف ہے جی میں امریکہ گیا مجھے ملا میں کھا گیا نہیں ہو سکتا آپ کو خاص طور پر یہ گلف کنٹریز کا آپ کو سب کو ریپورٹ کر رہے تو ایک تو پیٹیشن آئے کہ ہمیں بتائیں پہلے تو یہ بتائیں کہ جی فوج میں سسٹم ہے کیا اب میں جب فوج کہتا ہوں میں پوری آرمی نیوی ائر فورس کی بات کرتا ہوں رینجرز کی بات کرتا ہوں ایف سی کی بات کرتا ہوں پولیس کی بات کرتا ہوں ان کو ذرا سائیڈ پہ ابھی رکھیں میں جو فوجی جرنیر جہاں بیٹھتے ہیں برگیڈیر بیٹھتے ہیں جو بھی ہے کوشٹ گارڈ کا بھی اگر ڈی جی آئی کہیں جاتا ہے کسی قسم کا اے این ایف کا ہے اینٹی نرکوٹیکس فورس کا ہے کوئی بھی ان کو جو توفی میں یہ تو پہلے گی پٹیشن دارے کہ جی یہ آپ کا فوج میں طریقہ کار کیا ہے اور پھر جو کوٹ ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے کہ یہ طریقہ کار فیر ہے یا نہیں ہے اگر یہ فیر نہیں ہے تو پھر وہ جوابداری مانگے پرانے جتنے توفی میں لئے یہ جی شروع کریں محسروی سے پمالا پیرا چیف پائیلوی صرف بتاتا چندوں پاکستان آرمی کے کمانڈرن چیف اور چیف آرمی سٹاف ملا کے سترہ ہیں اور ہندوستان کے بتیس ہیں آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں گے بیلنس سے کہ ہماری فوج تباہ کیوں ہوئی کرپٹ کیوں ہوئی فوج نے حکومت کیوں کی اس لیے کہ اس پچھتر سال میں ہمارے ہمارے اب تو چھتر ہونے والے سال ہمارے صرف ستارہ آرمی کے سربراہ اور انڈیا کے بتیس اور بائی دوئے انہوں نے چیف آرمی سٹاف کا عودہ انیس سو پچھپن میں شروع کر دیا تھا چار سی ان سیز کے بعد آخری ان کا میرا خیال ہے کریاپا شاید تھا جو تھے آخری ان کے یا اس کے بعد اینیوے پہلا جی پٹیشن یہ آنی چاہیے اور دائر کرے کوئی بھی بندہ یہ جو یہ پٹیشن دائر کرے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو فوج پاکستان ہے تینوں سرویسز ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گفٹ جو ملتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے کہاں ڈسپوز آف ہوتے ہیں قیمت کون لگاتا ہے اس کی کیا ڈسپوزل ہے وہ کرے اور اس کے اوپر پھر کوٹ جو ہے اپنا فیصل کرے یہ سو موٹو ہے پبلک انٹریسٹ کی پہلے تو جی یہ یہ ساری اس کے اندر دی تمام ساری ڈیلیگیشن باہر اندر آپ جاتے ہیں سٹاف کالیج اٹینڈ کرنے جاتے ہیں وار کورس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں باہر میجر بھی ہیں کرنل بھی ہیں بلکہ آپ کو سب کورٹ بتانا ہے کہ جی ہمیں توفیق ہے ایک تو پہلے یہ پتا جاری دوسرا جی پٹیشن آنی چاہیے سارے ہمارے پبلک سرونٹس کی نہ سوائے صرف یہ نہیں کہ پرائی منسٹر اور چیف منسٹر اور گورنر اور ہمارے وزیر جو ہے ان کو جو ملتے تمام پبلک سرونٹ جو بھی پبلک سرونٹ اپنے سروس کے اندر جب کسی کام پر جاتا ہے کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ جاتا ہے کسی کورس پر جاتا ہے کسی وزٹ پہ جاتا ہے اس کو اگر کوئی توفہ ملتا ہے بیرون ملک سے اس کو افیشل کپیسٹی میں ذات کی کپیسٹی میں نہیں افیشل کپیسٹی میں وہ اس کا کیا ڈسپوزل ہے یہ بھی ہمیں چاہیے ایک پٹیشن اب در اطوشہ خانہ آپ نے کھولنا ہے تو آپ پورا یہ کیس کھولے اور میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کائنڈلی یہ اپنے کسی ایک لائر سے کوئی بڑا کوئی دلیر لائر ہو وہ یہ پٹیشن دائر کروائے کہ جی یہ سارے جتنے آپ کے پارلیمنٹیرین ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر چیف منسٹر گورنر جتنے آپ کے کیبرٹ منسٹرز پروینسز کے سینٹر کے آرمی کا تو پہلے کہہ دیا جتنے ہمارے افیشل ڈیلیگیشن کسی بھی پابلک سرونٹ کا ان کو جو توفی ملتے ہی کہاں یہ دوسری یہ دوسری پٹیشن ہمیں چاہیے تیسری میں بھی پٹیشن چاہیے کہ جی جتنے ہمارے جس طرح سیویلین کے حساسے دکھائے جاتے ہیں ہمارے فوج کے تمام افسروں کے خاص طور پر جنرلوں کے ٹو سٹار این اباف کے تو مینڈرٹری ایسٹس ڈیکلیئر ہونے چاہیے اور وہ آپ ایسے طریقے سے کریں جہاں پر ساری دنیا کو نہ پتا چلے لیکن آپ کے ایسٹ ڈیکلیئر ہونے چاہیے کہ جی آپ جنرل بننے سے پہلے جب آپ بریگیڈیر تھے آپ کے احساسے کیا تھے تب وہ ڈیکلیئر کریں پھر جی آپ جب ہر سال پھر آپ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں ہمیں سارے جنرلوں کے احساسے کا پتا چلنا چاہیے یہ تیسری پٹیشن ہماری جانی ہے بکوز اگر ہم نے کھاتے کھولنے ہیں تو ہم نے سارے کھاتے کھولنے ہیں اور خاص طور پر جو پٹیشن ہے نا جی چونکہ اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ باجوا جب آرمی چیف بنا چھ سال پہلے اس کے کتنے احساسے تھے ہر سال کیا احساسے اس کے بڑھتے گئے اور جب اس سے فوج چھوڑی تو اس کے پاس کیا احساسے تھے ابھی تو میں بارہ بلین اس کی بیوی اور بہو کا اور بیٹوں کا پتا ہے اس کے اپنے احساسے کلنے تھے چاہے جائز ہو نجائز ہو جو بھی ہے نجائز تو نہیں بتائے گا جائز ہی بتائے بتائیں جی کیسے آپ کے آپ کے احلی خانہ کے بلکل ہونے چاہیے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جی میں اپنی بیوی کے احساسوں کا ذمہ دار نہیں ہو میں اپنے بیٹوں کا چاہے وہ ایڈلٹ سے آپ کو ان کو ڈیکلیئر کریں وہ بھی اپنے کریں علیہ دا کہ جی میں آہ باجوے کا بیٹا ہوں یہ جی میری پہلی نوکری تھی میرے تب اتنے احساس تھے اب اتنے ہو گئے میں نے یہاں سے کمائے پورا آپ کرے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ تو گئے تیسری پٹیشن چوتھی پٹیشن ہے جی یہ بہت آم پٹیشن آہم بہت ہی آم پٹیشن ہے یہ ہمیں چاہیے کہ جی ہمیں بیکاوز ہم ٹیکسپیئر ہیں ہم پیسہ دیتے ہیں اس فوج کو اس کی وردیوں کا ان کے بٹنوں کا ان کے انڈر ویر کا ان کی جرابوں کا ان کی بنیانوں کا ان کے اتیار کا ان کی گولیوں کا تیل پہ جو یہ سر پہ تیل لگاتے ہیں کالک لگاتے ہیں جو اور اپنی ایشو اور یاشیاں کرتی ہیں سارا پیسہ یہ ٹیکسپیئر کا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ جی آپ کا یہ پروموشن کا جو سسٹم ہے نا جی وہ کیا ہے بیکاوز ہمیں بہت شک ہے کہ یہ پروموشن کا سسٹم خراب ہو چکا ہے اس لیے کہ بہت ہی ایسے لوگ پروموٹ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں آپ پلیز بتائیں کہ لفٹنٹ کرنل کے بعد برگیڈیا جو ہے وہ کس بیسس پہ پروموٹ ہوتا ہے کھول کے بتائیں برگیڈیا سے میجر جنرل کس بیسس پہ ہوتا ہے میجر جنرل سے لفٹنٹ جنرل بھی کس ہے اور لفٹنٹ جنرل سے آرمی چیف جو ہے وہ کون بندہ ہے اس کی کیا کرائٹیریا ہے اس کی کیا سیلیکشن ہے صرف یہ ہی ہے کہ جی اس کو کوئی اور صلاحیت نہیں اس کے ریکارڈ میں کیا دیکھتے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی ثواب دید کا یہ مطلب نہیں جو میری مرضی آئے وہ بھی ایک اس کا ایک کیا طریقے کار ہے وہ کیسے پرکھتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو آرمی چیف بنانا ہے بیکوز یہ حکومت کا یہ پیسہ جو یہ ہے دین کے اوپر خرج ہو رہا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے ہمیں بتائیں کیسے اور اس کے ساتھ جوڑی ہوئی جو ہے نا جی جس طرح اساسوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے باجوا کی پیٹیشن ہونی چاہیے کہ اس کے پاس بارہ عرب روپیہ کیسے آیا یہ پروموشن کی جو پیٹیشن ہے نا لفٹنٹ کرنل سے جنرل تک اس پیٹیشن میں بتایا جائے کہ آسم منیر جو کے نو اکتوبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہونا تھا یہ بندہ ستائیس نوویمبر دو ہزار بائیس تک کیسے پہنچا یہ ایک مہینہ اور اٹھارہ دین اس کے کیسے بڑھائے وہ کون سا قانون تھا وہ کون سی پولیسی تھی وہ کون سا پروسیجر تھا وہ کون سا سسٹم تھا وہ کس نے دسکت کیے کہاں سے اس کی وہ مو ہوئی کہ جی اس کے یہ ایک مہینہ اور جو اس کے جی اٹھارہ دن ہے اس کو بڑھایا جائے وہ کس بیسس پہ بڑھایا جائے کوئی تو ہوگا نا ورنہ تو اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیتا ہے چار سال کی ہوتی ہے اور آہ لیفٹنٹ جنرل کی سرویس یہ بندہ دس اکتوبر دو زار اٹھارہ کو اس نے چارج لیا ڈی جی آئیس آئی کا نو اکتوبر دو زار بائیس کو اس کو ریٹائر ہونا چاہیتا ہے تو چار سال ایک مہینہ آہ آہ انیس دن اٹھارہ دن اس کو کیسے ملے یہ ایک مہینہ آہ اٹھارہ دن ایکسٹرہ کیسے ملے پتہ کرے ہو سکتا ہے کوئی طریقہ ہو اس نے کوئی گدر سنگھی لگائی ہو جس کے وجہ سے یہ آہ 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 آگیا ہو ورنہ تو یہ یہ جیماری آہ آہ آگئی ہے نہ جی آہ اس کی جو ہے انہی اور یہ بایت ہوئی یہ ساری چیزیں صرف آرمی نہیں یہ ائر فورس نیوی جتنے ہمارے ملٹری انفرسٹرکچر ہے ساروں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے اب جی میں نے کہا تھا مختصر ہے میں آپ کو مختصر ختم کر کے دیتا ایک چھوٹی سی آپ کو چھٹکلا دے کے چلو بہت بہت ہی انٹریسٹنگ ہے خبر ملی ہے کہ عصر زرداری صاحب میں نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عصر زرداری بڑی بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے اس کا ذکر اتزاز احسن نے کہا کہ مچان کے اوپر عصر زرداری نواز شریف بیٹھے ہیں شکاری نیچے جو بحث یا گائے باندیویے شیر کو آہ لانے کے لیے وہ عمران ہے اور شیر جو ہے نا وہ فوج ہے اوپر سے یہ شکار شیر کا کر رہے تو عصر زرداری بہت زبردست گیم کھیل رہا ہے ٹرپل گیم کھیل رہا ہے فوج کو بھی آگے لگایا ہے وہ ہے نواز شریف کو بھی آگے لگایا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب کو کیا ہے اب اس نے ایک نئی گیم چلائی ہے یہ مجھے بہت ہی سینئر پی ٹی آئی کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو آفر آئی عمران نے نہیں مجھے پتہ دی تو عمران سے جات پوچھے وہ ڈینائی کر دیں لیکن ایک آفر دی ہے کہ جی سینٹر آپ رکھیں سندھ مجھے دے دیں آہ کے پی آپ رکھیں پنجاب میں مخلوق حکومت ہوگی کوالیشن حکومت ہوگی آپ کی وزرس سارے تقریباً آپ کیوں گے ہمیں ایک دو وزارتی دیں چیف منسٹر حامدی سندھ میرا ہوگا گلگلت بلتستان کے اندر جو حکومت ہوگی وہ آپ کی ہوگی اور ازاد کشمیر میں جی ہماری اور آپ کی ہوگی اور ازاد کشمیر کا بھی جو آہ پرائی منسٹر ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہوگا لیکن آہ ووٹ آپ کا چونکہ زیادہ ہے تو وزیر آپ کے زیادہ ہوں گے تو پنجاب میں اور آہ 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 آزاد کشمیر میں وہ کوالیشن مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ اور وزارت زیادہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگی لیکن جو چیف منسٹر پجاب ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا اور جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر وہ بھی پیپلز پارٹی کا دیکھیں بڑی انٹریسٹنگ جو اس کے ساتھ جوڑی بھی بات ہے نا اس نے کہا جی بلاول انسٹیبل ہے اب وہ بتا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہ لفظ استعمال کی لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ کہتا ہے بلاول اس انسٹیبل یہ جو میں بائی پولر کا لفظ استعمال اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کا باپ بھی اب کہنے لگا ہے کہ انسٹیبل ہے اس کو تھوڑا کافی ٹائم چاہیے وہ امچور ہے یہ انسٹیبل نہیں بلاول اس امچور انسٹیبل میں کہہ رہا ہوں سوری بلاول اس کو تھا ٹائم چاہیے آصفہ اس ریڈی تو پھتا نہیں آصفہ کو یہ کیا کریں گے اور بلاول اس آؤٹ اور مریم کہتا جی مریم اس کمپلیٹلی آؤٹ تو وہ اب یہ دیکھیں یہ کیا گیم کھیل رہا ہے کہ اس نے ایک وہ کہتے ایک دیر سے دو شکار فوج کو بھی فارغ کرنے کے چکروں میں ہیں کہ عمران کے ووٹ بینک سے آئے اندر اور یہ اپنی جگہ بنائے اور پجاب میں تھوڑی جگہ بنائے آزاد کشمی نے بنائے کہ آگے یہ آگے سوچتا ہے بڑا بہت ہی چاہتے ہیں بڑا آگے سوچتا ہے چائنیز کی طرح پانچ سال دس سال بعد میں واپس پجاب میں آ جاؤں گا پتہ نہیں میری عصیفہ جو ہے یا عصیفہ یا عصیفہ جو بھی کہتے ہیں وہ ڈبل ای ای ف اے لکھتی ہے اینیوی یہ ہے جی خبر یہ خبر ہے جی بڑی زبردست یہ آہ آسیف منیر ہے ویسکی چاچو کو نا یہ ناک چمچ 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 آہ دیکھا آسیف ہے ربار خان نے ماننی تو ہے نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ یہ گیمز کتنی زبردست کھیل رہے ہیں اس نے نواز شریف کی ایسی کی تحسی کر دی نواز شریف بہت کل اس کے ایسے ٹرپ میں فسا مریم ایسی پسی سارے کوہ جاہ سے بھی ارستو مرستو ڈگڑو بگڑو فجلو مزلو سارے ہے اور یہ جو ہے نا اپنا ابھی تک گیم کھیل تو میں پتہ نہیں اس نے کیا جا کے وہاں فیصلے کروائے ہیں لیکن ایک اڑتی اڑتی خبر ایک اور آئی ہے کہ جی رضا باکر کو بنا رہے ہیں ایکٹنگ چیف منیشٹر اگر رضا باکر بن رہا ہے تو مجھے پھر لگتا نہیں ہے کہ الیکشن جلدی جلدی ہوں گے اگر کیر ٹیکر ہوا ہے مجھے لگتا ہے کوئی ٹرانسفار ہوگی اینوی جی آج کہا تھا مختصرن مختصرن ہے اگلی نسیس تک مجھے اجازت دی دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے اہل ایوال کو سب کو پیاروں کو اپنی حفظ امان میں رکھے پاکستان کی جو جنگ ازادی میں لڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو حفظ امان میں رکھے جو شہید ہو کہ ان کے درجات بلند کرے جو قید میں ہیں ٹورچر میں ہیں برا حال ہے امران ریاض خان ہماری سنم جاوید ہماری خالدہ اور بچاری غریب عورتیں بیوائیں من کے بچے مظلوم دس ہزار لوگ جو قید میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکلیں آسان کرے اور ان جو ناسونوں سے ہمیں نجات ملے اور ایک ہم پھلتا پھولتا پاکستان دیکھ سکے پاکستان زندہ بات پاکستان پاہین دبارد الہی آمد اسلام علیکم خدا حافظ